بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں ظہور سے ایک ہزار سال پیشتر یمن کا بادشاہ طبعہ خمیری تھا ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا بارہ ہزار عالم حکیم اور ایک لاکھ بتیس ہزار سوار ایک لاکھ تیرہ ہزار پیادہ اپنے ہمراہ لیے ہوئے اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوقت شاہی دیکھ کر وخلوق خدا چاروں طرف نظارہ کو جمع ہو جاتی یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معاظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیراعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے تحقیق کے بعد بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا میں اس گھر کو خدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناکھ مو اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس کسی کو بیٹھنے کی بھی ہمت نہ رہی اس مرز کا علاج کیا کیا مگر افاقہ نہ ہوا شام کے وقت بادشاہ ہی علمہ میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبز دیکھ کر فرمایا مرز آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے اے بادشاہ آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراں اس سے توبہ کریں بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنہ بند ہو گیا اور ساتھ ہی اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریش میں غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو ساتھ ساتھ اشرفی اور ساتھ ساتھ ریش میں جوڑے نظر کیے پھر یہاں سے چل کر مدینہ مناورہ پہنچا تو ہمراہی علمانے جو کتب سماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگا اور کنکریوں کو دیکھا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرگاہ کو علامتیں انہوں نے پڑی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو باہم عید کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کیلئے کافی ہے یہ سن کر تو باہمیری نے ان عالموں کے واسطے چار سو مکان بنوائے اور اس بڑے عالم ربانے کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطر ایک دو منزلہ امدہ مکان تعمیر کروایا اور وسیعت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرامگاہ ہو اور ان چار سو علماء کی کافی مالیں امداد بھی کی اور کہا کہ تم ہمیشہ یہی رہو اور پھر اس بڑے عالم ربانے کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وسیعت کر دینا کہ نسلن بنسلن میرا یہ خط محفوظ رکھیں حتیٰ کہ سرکار اب قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائیں یہ کہہ کر بادشاہ مہا سے چل دیا وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک ہزار سال بعد پیش ہوا کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھاتا سنیے اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھئے خط میں کیا لکھاتا سنیے کم ترین مخلوق طبع آوال خمیدی کی طرف سے شفیع المزمبین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد اے اللہ کے حبیب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا وہ غنیمت اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیابت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمت سے پہلے ہی پیت کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے شاہ یمن کا یہ خط نسلن بنسلن ان چار سو علماء کے اندر عرض جان کی حیثیت سے محفوظ چلایا یہاں تک کہ ایک ہزار سال کا عرصہ گزر گیا ان علماء کی اولاد اس قصرت سے بڑی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا اور یہ خط دست بدست ماہ وسیعت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ حجرت فرمائیں اور مدینہ کی الویدائی گھاٹی مسنیات کی گھاٹیوں سے آگ کی اونٹ نینمدار ہوئی اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے جوک در جوک آ رہے تھے اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا اور سب یہی اسرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو جس گھر میں یہ ٹہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیامگا ہوگی چنانچہ جب دو منزلہ مکان شاہ یمن تو بخمیری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطر بنوایا تھا وہ اس وقت حضرت عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر بیٹھ گئی لوگوں نے ابو لیلہ کو بیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن تو بخمیری کا خط دے آؤ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دو چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا سالے بائی طبا خمیری کو آفرین و شاباش ہے بہان اللہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ وآلہ سیدنا محمد وآلہ آل سیدنا محمد وبارک وسلم